اسلام علیکم سٹوڈنٹس علم کی دنیا کے ساتھ میں ہم نوید اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حلی اللہ سلی اللہ مولانا محمد انوال علیہ و صحابہ و بارک و صلی اللہ دیئے سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کے تعلیمی دائرے کرونا کی وجہ سے دو ہزار بیس میں بہت زیادہ بند رہے اور اس کے بعد دو ہزار اکیس میں بھی کرونا کی دوسری اور تیسری لہر کی وجہ سے تعلیمی دائروں کو بند کرنا پڑا اور آخر کار جب کرونا کی صورتحال قدر کنٹرول نظر آئی تو تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کرنے کی اجازت دے دی گئی اور اس کے بعد تمام تعلیمی دائروں کو کھول دیا گیا اب اس کے بعد گرمی چونکہ ہے موسمی صورتحال قراب ہے تو ابھی جو صوبائی حجر تعلیم ہے یعنی صوبائی حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ جو تعلیمی دائرے ہیں پنجاب میں وہ گرمیوں کی وجہ سے دو جولائی سے لے کر دو اگست تک بند کر دیا جائے لیکن جو انسیو سی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو تعلیمی دارے ہیں انہیں اٹھارہ جولائی سے دو اگست تک بند کیا جائے یعنی زیادہ دیر کے لیے تعلیمی داروں کو بند نہ کرنا مناسب ہے اگر زیادہ دیر کے لئے تعلیمی اداروں کو بند کرتے ہیں تو طلبہ کا دوبارہ ہر جگہ اس کے علاوہ جو سرمک سکولز ایسوسییشن ہے ان کے جو صدر ہیں میان ریزال رحمان صاحب ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنا سر سر طلبہ کے ساتھ زیادتی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی وجہے جو وقت ہے وہ بدل دیا جائے اور طلبہ کو صبح 6 سے 10 بجے تک سکولوں میں بلائے جائے تعلیمی اداروں کو بند کرنا بلکل طلبہ کے ساتھ زیادتی ہے اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ انسیوسی کا جو دوبارہ اجلاس ہوگا اس میں کیا فیصلہ لیا جاتا ہے آیا کہ تعلیمی اداروں کو دو جولائی سے لے کر دو اگست تک بند کیا جاتا ہے یا اٹھارہ چولائی سے لے کر دو اگست تک بند کیا جاتا ہے ابھی تک اس حوالے سے سورتیان کوئی واضح نہیں ہے لیکن تعلیمی اداروں کو گرمیوں کی وجہ سے بند کرنے کے حوالے میں ضرور گفتگو ہو رہی ہے جو معاملہ ہے ڈسکشن میں ہے تو آپ کے تعلیمی اداروں کو آپ کے سکولوں کو پنجاب میں گرمیوں کی وجہ سے دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے جو بھی حتمی فیصلہ لیا گیا یا جو بھی حتمی رائے اس میں آئی اور تمام متفقہ طور پر غزرات علیم کی جانب سے اور تمام ایڈوکیشن آتھارٹی کے جانب سے جو بھی ایک متفقہ طور پر فیصلہ لیا جائے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جب فیصلہ لیا جائے گا ابھی تک آپ کے سکولوں کو گرمیوں کی وجہ سے بند کرنے کا جو معاملہ ہے وہ تخیر کا شکار ہے ابھی اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ لیا جائے گا جو اینس کی اس کی دوبارہ میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں تمام حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور جائزہ لینے کے بعد جو لاحے عمل ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا کہ دوبارہ سکولوں کو بند کیا جاتا ہے یا دوبارہ تعلیمی اداروں کو بند کرنا مناسب نہ ہونے کا جو فیصلہ ہے اسی کو منا جاتا ہے اور تعلیمی جو اداروں کا دورانیاں ہے وہ کام کیا جاتا ہے آپ کے سکولوں کی حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہتری کی حوالے پہنچاتے رہیں گے آیا کہ اس سکولوں کو دوبارہ گرمیوں کی وجہ سے بند کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو بھی اس حوالے سے حقمی فیصلہ ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ تعلیم کی خبروں سے آگاہ رہنے کنگے دیکھتے رہیں گے